چلو دوستو شروع کرتے ہیں موت کی فریاد اچھی کہانی ہے دوستو یمراج کی دھیان سے سننا پنڈی چرنداز کے پریوار میں ہمیسا کلے ہوتی رہتی تھی اس کی پتنی کی اپنی ساس سے کبھی نہیں پڑتی تھی اری بھو میں کب سے ایک گلاس پانی کے لیے گلا پھاڑ رہی ہوں لیکن تو تو جیسے کانوں میں تیل ڈال کر روئی ٹھو سے رہتی ہے سنتی نہیں ہے ابھی لاتی ہوں ماجی یہ پربو مجھے موت کیوں نہیں آتی کم سے کم میں یہاں پیسی تو نہیں مرتی نند بابی میں بھی نہیں پڑتی تھی میں پوچھتی ہوں بابی کی بھگوان آخر تم سے ہمیں کب چھٹکارہ دلائے گا میں تو روز کی توتو میں ہمیں سے تنگ آر گئی ہوں کب سے چلا رہی ہوں کی مجھے کالیج جانا ہے جلدی سے ناستہ دے دو لیکن تمہارے کانوں میں تو جو ہی نہیں رہی رہی تھی ماجی کو پانی دینے گئی تھی ابھی لگاتی ہوں تمہارے لیے ناستہ یہ پربو بابی کو نہیں تو مجھے ہی اٹھا لے کم سے کم اس منوس بابی کی روز روز سکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی اور پنڈی چرنداز کی پتنی لطا اپنے دل کا گبار اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو مار پیٹ کر نکالا کرتی تھی نالائک جنم جلو میں تم دونوں کی روز روز کی سرارتوں سے تنگ آ چکی ہوں اچھا ہوتا یدی میں تم دونوں کو جنم دینے سے پہلے ہی مر جاتی آئی نئی آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کے پران لے کر ہی رہوں گی آئے میں مر گئی مر گیا مر جاؤ کم کھ تو اچھا ہوتا بھگوان تمہیں ہی اٹھا لیتا میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو اس گھر میں بھیا کر آئی اوہ بو بیچا چرنداس گھر کی کمزور آرتھک ستھ تھی اور روز روز کی کلے کو دیکھتا ہوا اپنے آپ کو کوشتا اور اس ور سے اپنی موت کی کام نہ کرتا میں کتنا بھاگا دکھی اور کمزور ہوں پربو کاس تو نے مجھے یہ دن دکھانے سے پہلے اٹھا لیا ہوتا اب تو مجھ سے یہ سب کچھ ذرا بھی سین نہیں ہوتا ایک دن اے پربو اے موت کے مالک مجھے اب یہ زندگی بوجھ معلوم پڑھ رہے تو کرپا کر اور مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اوہ سرنداز کی ماں کی پھریاد اس دن شہنگ سے یہ مراج کے کانہ تک جا پہنچی اے موت کے سوامی پربو یہ مراج جی مجھ پر کرپا کرو اور مجھے اس نارکی زیون سے مکتی دلاؤ ہے پرٹھی لوگ کی کسی اسطری کو میرے اوپر اتنا ٹوٹ ویشواس ہے ضرور ہے میری کوئی سچی بھکتنی ہوگی حتی مجھے اس کی اچھا پوری کرنی چاہیے یہ مراج نے اسی سمہ اپنے کنوچر کو بلا کر آدیش دیا جنڈا لے سو تم اسی سمہ پرٹھی لوگ جاؤ ہماری کوئی پرم بھکتنی سنکٹ میں ہے اس کی اچھا پوری کر اسے سنکٹ سے اوبارو جو آگیا مہاراج لیکن پربو میں آپ کی اس پرم بھکتنی کو پہچانوں گا کیسے جو بار بار موت مانگ رہی ہو بس سمجھ لینا وہی میری پرم بھکتنی ہے سمجھ گیا پربو انوچر چندالے سو اسی سمہ ایک نشیڑو بحیثے پر سوار ہوا اور پرٹھی لوگ کیوں چل پڑا آج چرے پرٹھی لوگ پر یم مہاراج جی کی ایسی کون پرم بھکتنی پیدا ہو گئی آج تک تو میں نے سبھی پرانیوں کو یم جی کا ماتر نام سنکری بیدکتے دیکھا تھا پھر وہ اس تری یم جی کی پرم بھکتنی کیسے بن گئی خیر پرٹھی لوگ پہنچ کر دیکھوں گا کچھ دیر بعد یم دودھ پنڈی چلن داس کے گھر کے اوپر جا پہنچا اے یم مہاراج مجھ پر کرپا کرو اور مجھے اس دنیا سے اٹھالو میں اسی جیون سے تنگ آ چکی ہوں ارے وہ اس تری مالا تو بھگوان کے نام کی پھر آ رہی ہے اور موت کی بھیک ہمارے یہ مراج سے مانگ رہی ہے بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی یا تو وہ کوئی پاگل اس تری ہے یا پھر کوئی پاکھنڈی خیر ابھی اس لیت سامنے آ جائے گی اگلے پل دیوی ارے باپرے ڈاکو بڑھیا اسے ڈاکو سمجھ کر چیگ پکھار کرنے لگی ڈاکو آ گیا ڈاکو آ گیا پکڑو بچاؤ ٹھےرو دیوی مجھ سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں رک جاؤ بچاؤ بچاؤ او اس طرح چیگ چیگ کرتو یا پورے محلے کو اکھٹھا کر لے گی مجھے اسے چیگ پکار کرنے سے روکنا ہی ہوگا اگلے پل یمدوت نے اپنا اولٹا آتھوا میں گمائیا اور ترنتی اس کے آج سے ایک رسی نکل کر پندی چرندہس کی ماں کی اور بڑھی بچاؤ بچاؤ ڈاکو آ گیا ہر سمیں اسی طرح چلاتی رہتی ہے اس سے پہلے کی پندی چرندہس کی ماں گھر کے بیتر پرویشت ہو پاتی رسی اس کی گردن سے لپٹ گئی آئے میں مری سیگری رسی نے اسے کھیج کر یمدوت کے سامنے اللہ کھڑا کیا میں مجھے مت مارو ڈاکو جی میں ابھی مرنا نہیں چاہتی مجھے تو ابھی دنیا کے بہت سے رنگ دیکھنے ہیں ڈرو مد دیوی میں کوئی ڈاکو نہیں بلک یمدوت ہوں کیا کہا یمدوت ہاں دیوی اور میں اپنے مہاراج یمراج جی کی آگہ سے آپ کے پاس آیا ہوں وے وے کیوں بھلا میں نے تمہارے یمراج جی کا کیا بھی گاڑا ہے اس لئے کہ آپ مہاراج یمراج جی کی پرم بھکتنی ہے یا یہ تمہارے مہاراج جی نے کیسے جانا کیونکہ آپ امیشہ ان کا سمرن کرتی ہوئی اپنے لئے ان سے موت کی پھریاد کرتی ہیں اتہ انہوں نے آپ کی سچی بھکتی سے پرسن ہو کر مجھے آپ کے کشٹ کے نیوارن کے لئے بھیجا ہے یعنی آپ کو اس جرزر شریر سے مکتی دلانے کے لئے اب میں آپ کی آتما کو اس شریر سے نکال کر اپنے مہاراج کے پاس لے جاؤں گا اور آپ کو تمام کشٹوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اب تو آپ پرسن ہیں نئے میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں نئے نہیں نہیں میں ابھی مرنا نہیں چاہتی میں اس دنیا کے سکھ پوگنا چاہتی ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دیوی یعنی آپ کو زندہ رہنے کی اتنی تمنا تھی تو ویر تھی یمراج جی سے اپنی موت کی کیوں کامنا کر رہی تھی بولتے بولتے چانے کی پنڈی چرنداز کی ماں کے دماغ میں ایک بات آئی اور ویہستی ہوئی بولو تھی ہی ہی درسل بات یہ ہے یمدود جی کی میں یمراج جی سے موت اپنے لئے نہیں بلک اپنی بہو کے لئے مانگ رہی تھی اسی کے کارڈ مجھے دن رات کشٹ پوچتا ہے میں اسی کے کارڈ میں دکھی رہتی ہوں وہ کمکت نہ مجھے دن میں چین لینے دیتی ہے نہ رات کو ہر سمیں میرے ساتھ زگڑتی رہتی ہے یہی نہیں اس نیرلج کلم ہوئی کلٹا نے میرے بیٹے کو بھی جاد اٹھونے سے اپنے واس میں کر رکھا جس سے میرا بیٹا مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور ہر سمیں اپنی بیوی کی چاپلوسی کرتا ہے سچ یمدود جی میں اپنی بہت سے بہت دکھی ہوں پھر وہ کلنکنی تو اپنے آپ کو یمراد جی کا مجھ سے بھی بڑا بھگت سمجھتی ہے اچھا ایسی بات ہے ہاں یمدود جی یدی آپ اسے اس دنیا سے اٹھا لے تو میرے کسٹوں کا بھی نوارن ہو جائے گا اور اس کے لئے اور اس کے دل کی بھی مراد پوری ہو جائے گی کیونکہ وہی ہر سمیں یم جی سے موت کی گوھار کرتی رہتی ہے کہیں وہی تو یمراد جی کی پرم بھگتنی نہیں ہے اور میں بیکاری اس بڑیہ سے علج گیا ہوں آپ کی سوچ میں ڈوب گئے یمدود جی کچھ نہیں آپ بتا سکتی ہے کہ آپ کی بہوئی سمیں مجھے کہاں ملے گی ہوگی رسوئی گھر میں کچھ چاٹتی کھاتی کلٹا کو اور سمیں کچھ نے کچھ چرنے کی لگی رہتی ہے ٹھیک ہے میں چل کر اسی سے ملتا ہوں اور اس کے دکھوں کا نوارن کرتا ہوں آہا آپ کتنے اچھے اور بدیمان ہیں یمدود جی اور یمدود جی اسے مار کر آپ مجھ سے ضرور ملنے آنا ملتے جانا میں آپ کو اصلی دودھ اور بادام کھلاوں گے یمدود نے پندیت کی ماں کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور آہا چلا گیا چلو جان بچی لاکھوں پائے اب نے رہے گا باز اور نے بجے گی روز روز کی باسوری ادھر رسوئی گھر میں لتا کھانا پکا رہی تھی کی پکا رہی تھی کی ہائے میں مر گئی چھناک ہائے ستینہ سو جائیں گلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا سیسے کے ساتھ ساتھ میرا سر بھی پھوڑ کر رکھ دیا ابھی مزاد سکھاتی ان کم کھتوں کو یہ بگوان ان لڑکوں میں تو میرا ٹلو بھی ہے ہائے ہائے ان کم کھتوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ مراد جی نے مجھے اٹھاکوں نہیں لیا ہوتا کم سے کم میں ان دونوں کی سرارتوں سے تنگ ہونے سے تو بج جاتی تبی دکھی مت ہو دیوی مجھے آج یہ مراد جی نے تمہارے کسٹوں کا نوارن کرنے کے لیے ہی بیجا ہے آئیں کون ہے مجھے ستانے کے لیے یہ جلاد اچانک کہاں سے آمرا تا تم کون ہو کہیں کوئی چور یا کوئی ڈاکو یا چور ہا ہا مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیوی میں نے چور ہوں نے ڈاکو میں یمدود ہوں مہارات یمراد جی نے مجھے تمہیں لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے میں مموزے ہاں تم یمراد جی کی بھگت جو ہو تم امیشہ ان سے موت مانگتی رہتی ہو نا سو مہارات کو تم پر دیا آگئی اور تمہیں لینے کے لیے مجھے بھیج دیا نہیں نہیں میں تمہارے یمراد جی کی بھگت نہیں ہوں اور نہیں مجھے موت سے کوئی لگاؤ ہے یمدود جی آپ کوئی اور گھر دیکھیں میں تو ابھی مرنا نہیں چاہتی یدی میں مر گئی تو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا میرے پتی کی سیوہ کون کرے گا بچوں کو کون پڑھائے گا لکھائے گا نا 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 میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے والی لیکن تم تو نتہ یمراد جی سے اٹھا لینے کی بات کیا کرتی تھی پھر تمہاری ماتا روپی ساس نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ان سے زیادہ تم مہاراج یمراد جی کی بکتنی ہو اور اس دنیا کے روز روز کے دکھوں سے چھٹکارہ پا کر ان کے چرنوں میں جانا چاہتی ہو کیا یہ سب تم سے ساسو جی نے کہا تھا ہاں ہاں تب ہی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں اپ کتنی دوستہ ہے میری ساسو اپنی ویمتہ میرے گلے ڈال دی بڑھیا کو بڑھیا کو یہ لے ہی جاتا تو اچھا ہوتا لیکن اب میں کیا کروں اس موت کے دوست سے کیسے چھٹکارہ پاؤں ارے دوست آخر تم میرے پیچھے ہی آد دو کر کیوں پڑے ہو یہ دی تمہیں اپنے مہاراج کی آگیا پر کسی کو لے ہی جانا ہے تو میری نند سیلا کو لے جاؤ یہ تم ویگرتہ سے کیا سوچنے لگی دیوی چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں وہ تو ساسو جی اور مجھ سے بھی زیادہ یم کی بگت ہے ہر سمیں انہی کو یاد کرتی ہوئی موت کی کامنا کیا کرتی ہے کیا سچ بلکل سچ یدی ویسواس نے آتو اس کے کمرے میں جا کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے وہ اس سمیں بھی آپ کے مہاراج سے موت کی فریاد کر رہی ہوگی یہ بات ہے تو میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں کہا ہے اس کا کمرہ باہر نکل کر دائیں آت کو جو آخری کمرہ ہے بس وہ اسی کا ہے ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں یمدود جی ترنت انتر دھیان ہو گئے وہ بال بال بچی ورنہ ساسو جی نے تو مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی تھی خیر میری جان یمدود سے بھی چھٹ گئی اور اب اس لڑوکڑی ننن سے بھی چھٹ جائے گی اہاں اے پربو تو جو کرتا ہے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے ادھر سیلا کے کمرے میں اے موت کے دیوتا ہے پربو مجھے اٹھا لے میں اس روز روز کی جہ جہ سے جہ جہ میں میں اسے تنگ آ چک تنگ آ گئی ہوں نیا وقت پر ناستہ نیا دھولے کپڑے نیا سمہ پر فیس میں تو تنگ آ گئی اس جیون سے اوپر سے اس کمخط نگوڑی بھاوی نے بھی جینا حرام کر رکھا ہے ایک کرپا نیدھان کاس تو مجھ پر کرپا کرتا اور اسی وقت اٹھا لیتا تو میں تین جنموں تک تیری آباری رہتی تب ہی یمدود جی وہاں پر پرکٹ ہوئے مجھے اٹھا لے کرپا نیدھان اٹھا لے میں ایسی جندگی اور نہیں جینا چاہتی واہ اس دیوی نے سچی کہا تھا یہ واسطہ میں مہاراج کی پرم بکت ہے اگلے پل اب تمہیں دکھی ہونے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دیوی میں آئی بچاؤ اس کی چیخ سن کر پنڈی چرندہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا اور یمدود کو مجبورن ہو جل ہونا پڑا کیا ہوا سیلا کیا ہوا وہ یہ پھٹے آل پنڈی سید اس کا بڑا بائی ہے کیا ہوا سیلا تم چیخی کیوں تھی ابھی ابھی یہاں ایک دیتے سریخہ بہنک آدمی کھڑا تھا بھئیہ اسی کو یکا یک سامنے دیکھ میرے موں سے چیخ نکل گئی تھی لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ضرورت تمہیں کوئی بھرم ہوا ہوگا میں سچ کہہ رہی ہوں بھئیہ وہ کچھ سن پہلے یہی موجود تھا وہ سمجھا تم روز دیر رات گئے تک جاسوسی اپنیاز پڑتی رہتی ہو سید اس کا اثر اس سمیں بھی تمہارے دماغ پر ہے او بھئیہ آپ تو مزاک کر رہے ہیں او بھئیہ آپ تو مزاک کر رہے ہیں اچھا تم باتیں چھوڑو کیا تمہیں آج کالیج نہیں جانا جو ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی کیا کھاک کالیج جاؤں بھئیہ نیا ابھی تک میرے کپڑے ہی پریس ہوئے ہیں اور نیا ہی ناستہ تیار ہوا ہے او میں ابھی جا کر تیری بھاوی سے کہتا ہوں بھئیہ یہ تو روز روز کی کانی ہے کبھی کوئی چیز وقت پر تیار نہیں ملتی یدی کھر تو چینتہ مت کر آج کے بعد تجھے ہر چیز وقت پر ملا کرے گی آج تکل والی ڈریس پہن لے اور تیار ہو جا میں کھو تیرے لیے ناستہ اور ٹیفن لے کر آتا ہوں چند آس کے جاتے ہی آئی تم پھر آگئے ٹھہرو دیوی چیکھنے کی ضرورت نہیں میں یمدود ہوں اور اپنے مہاراج یمراج جی کی آگیا پا کر تمہیں لینے آیا ہوں کہہ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو کیا کہا مجھے لینے آئے ہو ہاں تو کیا میری مرتو آگئی ہے تمہاری مرتو تو نہیں آئی لیکن چونکہ تم ہر سمیں مارے مہاراج سے اپنی مرتو کی کام نہ کرتی ہو اس لئے انہوں نے مجھے تم پر کرپا کرنے کے لئے بھیجا ہے کہہ کر یمدود نے اسے ساری بات بتا دی سب کچھ سن کر تب ساری تب ساری یمدود جی فلال میرا مرنے کا کوئی ارادت نہیں ہے پھر آپ سے یا کس مرک نے کہہ دیا کہ میں آپ کے مہاراج کی پرم بکت ہوں میں نے اپنی آکھوں اور کانوں سے تمہیں موت کی کام نہ کرتے دیکھا وے سنا ہے پھر تمہاری بھاوی اور مانے بھی مجھ سے یہی کہا تھا اور وشواز دلا کر یہاں بھیجا تھا کیا کہا ایسا بھاوی نے کہا تھا ہم تو یہ سب میری جگڑالو بھاوی کی کرتو تھے سمجھوں گے اس سے بھی سمجھوں گے اس سے بھی پہلے جرہ اس سے پنٹ چھوڑا لوں کیا سوچنے لگی دیوی سنیے یمدود جی آپ کو آپ کے مہاراج نے اپنے پرم بکت کو لانے کے لئے یہاں بھیجا ہے نا بلکل اور مجھے وشواز ہے کہ تم سے بڑھ کر اس دنیا میں ان کا کوئی پرم بکت نہیں ہے یہ آپ کا برم ہے آدھنیا یمدود جی مجھ سے بڑھ کر پرم بکت میری ہونے والی ساس ہے یعنی اس لڑکے کی ماں ہے جس سے میں ویوا کرنا چاہتی ہوں اور وہیں مرتے دم تک اپنے لڑکے کا ویوا مجھ سے کرنے کو تیار نہیں ایسا بلکل ایسا یمدود جی وشواز نہیں ہوتا ان کے گھر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کیا ہے ان کا پتا ٹھکانا بس ہماری گلی کو چھوڑ کر تیسری گلی میں پہلا مکان انہی کا ہے کسی سے بھی سیٹ راملال کا مکان کسی سے بھی سیٹ راملال کا مکان پوچھ لیجئے گا سیٹ راملال کی اپنے مکان کے باہر والے کمرے میں سرافے کی دکان بھی ہے ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں پھر یمدود جیسے ہی گھر سے باہر نکل کر اپنے نسیڑو بیسے پر سوار ہو کروڑا اے اسور تیرا لاکھ لاکھ دنیوات جو بینا کسی کے پران لیا یمدود یہاں سے چلا گیا موز سے چھٹکارہ ملنے پر سب نے نچنتہ کی ساس لی اب میں تو کبھی موت کی کامنا نہیں کروں گے نیا جانے یمراج کا دودھ کم میری پریاد سن کر پھر آٹھ ٹپکے ابھی تو مجھے بہت سالوں تک جینا ہے ادھر سیٹ راملال کے گھر میں بوہ ہائے میری پتنی نے تو میرا جینا آرام کر دیا ہے کم خط نیا چین سے جینے دیتی ہے نیا مرنے کاس اسے موت کا بلاؤ آ جاتا یمراج جی اسے اٹھا لیتے تو کم سے کم اس چڑیل سے میری جان تو چھٹ جاتی بوہو ارے یہ تو خود ہی اپنی پتنی کی موت کی کامنا کر رہا ہے تب ہی سیٹ جی آئیں کون ارے باپرے چوڑ ڈاکو لوٹے رہا ضرور مجھے لوٹنے آیا ہوگا بچاؤ گبرائیہ نہیں سیٹ جی میں آپ کو لوٹنے نہیں بلک آپ کی پتنی کے پران لینے آیا ہوں کیا کہا میری پتنی کے پران لینے ہاں سیٹ جی میں یمدود ہوں اور اپنے مہاراج یمراج جی کے آدیس پھر آپ کی پتنی کے پران لینے آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کی پتنی موت کی یعنی ہمارے پربو کی پرم بھگت ہے اور ہر سمیں ان سے موت مانگتی رہتی ہے ہاں یہ تو سچ ہے ہاں تب تو میری سمجھ سے آل ہو گئی میں ابھی ان کے پران لے کر یمراج جی کے پاس جاؤں گا یمدود کی بات سن کر سیٹ رام لال کی بات سے کھیل اٹھی یہ پربو تو کتنا دیال ہوئے کتنا کرپال ہوئے آخر تُنے میری سنی لی ارے بھائی امدود جی اب آپ یہاں کھڑے کھڑے سمیں کیوں برباد کر رہے جائیے بہتر جائیے ارے بھائی امدود جی آپ اب آپ یہاں کھڑے کھڑے سمیں کیوں برباد کر رہے جائیے بہتر جائیے بہتر دوسرے کمرے میں میری پتنی لیٹی لیٹی پلنگ توڑ رہی ہوگی جائے اسے لے جائے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کیجئے ٹھیک ہے جب یمدود کمرے میں پہنچا ہائے ہائے اس طرح جینے سے تو اچھا ہوتا کی مجھے موتی آ جاتی پتانے کی جنم اور کرم کا پھلے کی مجھے ایسا پتی ملا ملا کی نئے پیٹ بر کھانے کو دیتا ہے اور نئے پہنے کو کپڑے گہنے اے پربو مجھ پر کرپا کر اور مجھے اپنے پاس بلالو بلالے بوہو واہ یہ تو واسطہ میں مہاراج کی پرم بکت ہے میں اسے اسے اپنے مہاراج کے پاس لے چلوں گا بوہو رو مد دیوی اٹھو اور مرتو کو گلے لگانے کے لئے تیار ہو جاؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں پھر آم بچاؤ اے ابھی مرتو مانگ رہی تھی اور اب پران بچانے کے لئے مدد مانگ رہی ہو کہ کون ہو تم میں یمدود ہوں کہہ کر یمدود نے سیٹھانی کو اپنے آنے کا پریوجن بتا دیا ہن تمہیں بولا آج میں تمہیں اس نصور دنیا کے تمام دکھوں سے چھٹکارہ دلا دوں گا کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ تم ہی ہمارے پربو کی پرم بکت ہو نہیں نہیں یہ گلت ہے میں تمہارے سوامی کی بکت نہیں ہوں لیکن اس بابت سبت تمہارے پتی نے اور تمہاری ہونے والی بہو سیلہ نے کہا ہے پھر میں نے سبت بھی تمہیں اپنی آنکھوں سے موت کی کامنا کرتے دیکھا ہے کیا ہم اب سمجھی کہ دن بے دن میں کیوں سکتی جاری ہوں اور میری مرتو کی کون کون کامنا کر رہا ہے لیکن میں بھی اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں اپنے دشمنوں کو مار کر ہی مروں گی اور ویلڑ کی سیلہ ہوں ایک بار میرے گھر بہو بن کر آ جائے پھر ایسے مونگ دلوں گی اس کے سینے پر کی چڑیل میری جگہ اپنی موت کی پھریاد کرے گی فیلال اچھا یہی ہوگا کہ میں رمیش کے ساتھ اس کی سادی کے لئے راجی ہو جاؤں اس کے بعد میں رمیش کے پتا سے بھی نپٹ لوں گی کیا سوچ رہی ہو دیوی میرے پاس سمیں بہت کم ہے کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو سنیے یمدود جی اپنے سوامی سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی پرم دسمان ہوں بگت نہیں یا آج کے بعد اس نے پھر کبھی تمہیں میرے گھر بیجا تو میں بیلن مار مار کر تمہاری کھوپڑی پھوڑ دوں گی کیا میرا اتنا ناظر میں کہتی ہوں دفاؤ جاؤ یہاں سے ورنہ مجھ سے پہلے تمہیں موت آ جائے گی اوہ یہ تو میرے بیسے سے بھی زیادہ بھیانک ہے کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ بھاگ جاؤ لیکن وہ تمہاری وہ تمہاری اونے والی بہو اسے اب میں ضرور اس گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی تاکہ اس کی انتی مچھا پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں سنو ایک بات اور اپنے مارا سے کہہ دینا کی وہ اپنی پرم بھکتنی کی نبالک پرم بھکت کی تلاس کرے وہ انہیں میرے پتی کے روپ میں شگر ہی مل جائے گا جائے جی جی بیچارہ یمدود پسینہ پسینہ ہو جان چھوڑا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہوں بڑا آیا تھا میرے پران لینے اگلے پل وہ مکان سے نکل کر اپنے بیشے پر سوار ہوا اور یمپوری کی اور روانہ ہو گیا آف آج تو میری جان جاتے جاتے بچی لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا کہ موت سے یعنی یمراجی سے سبھی ڈرتے ہیں اور انہیں اردہ میں بسا کر گھومنے والا ان کا کوئی پرمکت اس دنیا میں نہیں ہے سم آپ دوستو اچھی کہانی تھی ضرور لائک سبسکرائب کرنا